وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَا تَصْبِحْ كَرَيْ رَبْكِ حَمْدْ بِي قَبْلَةُ الْوِلِ شَمْسِ سُورَةً نِكَلْنَي سَ پِهْلَهِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَرْسُورَةً ڈُوبْنَي سَ پِهْلَهِ وَمِنَ آنَائِ الْلَيْلِ وَرَاتْ كَيَوْقَاتْ مِن فَصَبِّحْ تَصْبِحْ كَرَيْ وَاَتْرَافَ النَّهَارَ وَرْ برزیت قطیت پر کیا ہے اور انہیں آیات سے واضح ہے کہ تسبیح و تحمیت سے تسلی دل کو ہوتی ہے اور عمل مجرب و مشاہد ہے کہ یہ سب سے بڑا کام قرآن کے ذریعے ہے قرآن کا درس ہو قرآن کا سننا ہو قرآن کا سنانا ہو چودہ سو سال سے مسلمانوں کا عمل ہے کہ وہ برکات حاصل کرنے کے لیے قرآن خانی کرتے ہیں وہ مسائب و شدائب پیچھے دکیلنے کے لیے قرآن خانی کرتے ہیں وہ بیمار کے استشفاء کے لیے قرآن خانی کرتے ہیں وہ مکان اور جیداد کام قاد کے خیر و برکت کے لیے قرآن خانی کرتے ہیں اور تمام وہ کام جس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے قرآن شریف پڑھنے سے اللہ اس میں برکت ڈالے گا بعض لوگ جو کم اقل کم فہم کج رو ہے وہ اس پر دلیل و برہان مانتے ہیں دلیل و برہان تو پھر آپ بخاری کی بھی پیشنی کر سکیں گے دلیل و برہان تو آپ دور حجیث و تفسیر کی بھی نہیں لیں گے دلیل کس کو کہتے ہیں یہ شفا کے لیے ثابت ہوگئے تمام پریشانیوں کو دور کرنے کا راستہ قرآن ہے یہ ثابت ہوگئے یہ تمام امور میں نجات اور فلاح کے لیے اللہ نے اس کو روح کے دیا یہی عموم دلائل کافی ہے بہت زیادہ آگے نہ جاؤ کہ یہ سنو کہ واپس گھر نہ آسکے مسلمانوں کو قدیم عقائد اور نظریات پر رہنا بھی ضروری ہے الحمدللہ امام ترمیزی نے فضائل قرآن کا اختتام ایک کچھ سی حدیث پر کیا ہے من شغلہ القرآن جس کو قرآن نے مشغول کیا ان دعائی و ذکری آتیتہو خیر ماعوتی السائلین اس کو میں بہترین دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں تو من شغلہ القرآن میں طلبہ دو رہدیث سے کہتا ہوں یہ پہلے سغرہ میں آجاؤ پہلے قرآن کا شغل سارا سال حدیث پڑھاؤ جب چھٹی آج ہے ایک تفسیر پڑھاؤ پانچوں نمازیں خود پڑھانے کی کوشش کرو برنہ فجر تو ہے ہی ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح توفیق دے اور ہمارے جو سعودی بھائیے اور وہاں کے علماء ہیں جو بڑے تحقیق کے ساتھ ہی ستھو نظر ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی بھی ہدایت کے اسباب پیدا کرے اللہ تعالیٰ